الحمدللہ اللہ بھی کفا وصلاة و سلام علی عبادہ اللہ مصطفیٰ لا سیما علی سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ وعلا عالی وعنس عبی حجم الہدہ اما بعد بعض اللہ الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولائکہ کتاو فقلومہم ایمان وعیدہن در روحیم صدق اللہ مولانا لبیم صدق رسولتو نبیم و لبیم کریم انتہائی اقیدت و محبت کے ساتھ مرکز اقیدت روحی فدا جناب وحیمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ منہ دیائی درودو سلام پیش کریں اللہ حمد صلی علیہ سیدنا مولانا محمد محمد مادنی دوالکرم وعلا آلہی وصحبہی وزودتی اجبائی حضرات رات 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 اس وقت وقت میں بر نور پہ جماعت اہل سنت کی انتہائی مقتدر شخصیت موجود ہیں خانباد آلہ حضرت کے باباکار شخصیت حضرت قاری تسلیم دزا صاحب شہزہ دائد حضور رحیحان ملت جماعت اہل سنت کی انتہائی باباکار علم شخصیت حضرت مفتی مطیر رحمان صاحب مظفر پوری رزبی خطیب الحمد حضرت علماء مولانا مختار بھاری صاحب حضرت قاری صغیر یوکھر پوری صاحب دامت برکاتوں ملک قلسیہ اور اسٹیج پہ جلوہ خانباد آلہ حضرت کے جملہ قابل قدر مؤدہ شخصیتیں علماء اہل سنت اور باباکار سامین ابھی نقابل کے سامنے مجھ سے کم مایہ کو کم علم کو پتا نہیں میرے نام کا علام دو چکا ہے میں نقابل کے سامنے جسارت نہیں کر پا لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ یہی سے لوگوں کو ایمان کی دولتیں بھی ملی ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنے کو فقی کی دولتیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ تو گویا کہ یہاں ہم بحیثیت مفتی قاضی خطیب عالم کے نہیں ایک بھیکاری اور سپاہی کے آفے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے یہ تمغا یہ نام صرف نامی کا اعلان ہو جائے یقیناً دنیا اسی کو سنت سمجھتی ہے اور حقیقت کے تبارے سے اس مرکزی محفیل سے نوری محفیل سے مجھ کم علموں کو اور نہ جانے ہمارے جیسے کتنے بے مایہ کم علم آئے اور یہاں سے سند لے جا کر اپنے اپنی علاقوں میں جگہوں پہ ریاستوں میں ماہوں نجون بن کر چمکے تو بس یہی احشارم سمجھ کے صرف چند منٹوں کے لئے حمد کر رہا ہوں جسانت کر رہا ہوں ان اکابر کے درمیاں تھوڑی دیر دو چار پانچ منٹ مجھے بھی برداشت کر لیجئے ہماری حمد افضائی ہوگی درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مادنی ید والکرم وعلا آلیہ وصحبِ صورتِ اجمائن عزرات آلہ حضرت امام احل سلط امام احمد رضا فاضلِ برلہی علیہ الرحمت و رزوان کے ایک سو بہتر وان یوم پیدائش کے موقع پر ہم آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے ہم سب حاضر ہیں ہم حاضر ضرور ہیں لیکن خراج عقیدت پیش کرنا یا ہماری تعریف و توصیف کرنا یا مدہ سائی کرنا یقیناً آلہ حضرت کی شخصیت کو کچھ فرق نہیں پڑھنے والا یا ہم اپنے لئے نجات کا ذریعہ بنا رہے ہیں کیوں آلہ حضرت کو خدا بند کریم نے آلہ حضرت بنا کر اپنے زمانے میں دیں جائے بلکل اسی آیتِ کریمہ سے اس کا اندازہ لگائے جا سکتا ہے کس مقدس آیتِ کریمہ سے آلہ حضرت نے اپنے تاریخِ ولادت کی تخریج جو مجھ سے پیشتر علماء نے بھی عنوانِ خطاب بنایا بطورِ تبرک میں نے بھی اسی آیت کو پڑھی ہے اللہ پاک کا فرمانِ آلی شان ہے اُلَائِكَ قَتَبَ اَفِقُ الُبُلُونِ عَالِ اِمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرْوَحِمْ مِنْ عَلَى حضرت امامِ احمد رضا فاضلِ بَرِلِوِ عَلِهِ رَحْمَةُ الرِّزْوَانِ آپ خوب واقف ہیں کہ پیدائش دشوال المکرم سن بارہ سو بہتر ہجری کو اسی آپ کے مقدس شہر میں آپ کی پیدائش ہوئی اور عالی حضرت نے خود اپنی تاریخِ پیدائش بارہ سو بہتر کی تخریج اسی مقدس آیتِ قریبہ سے فرمائی ہے کہ اللہ پاک ارشاد علی شان ہے اُلَائِكَ قَتَبَ اَفِقُبُ الُقُلُوِ احمیل ایمان یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوْحِمْ مِنْ اور اپنی طرف سے روح کے ذریعے اس کی تائید و تصدیق فرمائی ہے یقیناً اس آیتِ قریبہ پر غور فکر کر لیا جائے تو عالی حضرت کی پوری شخصیت یقیناً واضح اجاگر اور روشن ہو جاتی ہے ہم آپ ہمارے بچے کائنات کا ایک نظام اور سسٹم ہے بچہ آتا ہے نادان آتا ہے مسلمان اس لیے ہے کہ مسلم ماباک کے دھر میں انہی کے یہاں پیدا ہوا ہے اس لیے مسلم ہے لیکن ایمان جس عظیم دولت کا نام ہے جس ازعان کا نام ہے جس یقیناً عظیم قیمتی اساسے کا نام ہے ایمان کی حقیقت سے ایمان کی حلاوث سے یقیناً اکثر وہ ناواقف اور نابلد ہوتا ہے لیکن عالی حضرت کی شخصیت ایسی ہے کہ فرماتے ہیں یقیناً عالی حضرت پیدا ہوگے تاریخ پیدائیس مطلب یہ ہے کہ خدا بند کریم نے ان کے دل و تباق پہ ایمان کو بسا کر رچا کر نقش کر کے یقیناً پیدائی ہی پربردگار عالم نے مومین کامل بنا کر انہیں دا کائنات میں پربردگار عالم نے انہیں پیدا فرمایا ہے اور یہی عالی حضرت اور مسلک عالی حضرت اور رزقیت بلکہ سنیت کی جان ہے کہ عالی حضرت کی مکمل ذات آپ کی ساری تحریکیں آپ کی ساری کوشش ہیں بلکہ یقیناً ایمان ہی کے عرد گرد ہے ایمان کی حفاظت کرنا ایمان کے اندر جلا پیدا کرنا ایمان کے اندر بکھار پیدا کرنا ایمان مخالف تحریکوں کے رد بلیق کرنا یہی عالی حضرت کی تحریک ہے یہی عالی حضرت کی تحقیق ہے بے شک بے شک اور یہی عالی حضرت کی ذات ہے اور حقیقت تو یہ ہے آپ بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آلہ حضرت کی شخصیت آپ کی تحریک اس دور میں آئی آلہ حضرت کی شخصیت ایک اس دور میں آئی آلہ حضرت اس دور میں پیدا ہوئے یہاں مختلف ناموں سے ایمان پر حملہ کیا جا رہا تھا ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا ایمان کو ارغمال بنایا جا رہا تھا ایمان کی غلط تشریح کی جا رہے تھے آلہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی بھی ایمان کی حفاظت کے خاطر اسلام کی حفاظت کے خاطر عشق رسول کی سکیانب کی خاطر کائنات میں آئے اور آنے کے بعد رہے آپ نے کائنات کو ایمان کی حقیقت بتائی ایمان کی حفاظت کے طریقے بتائے اور عشق رسول کو این ایمان قرار دے کر ان ڈاکہوں ان وہابی تبلیغی دیبندیوں کو یقیناً اور ناپاک تحریک سے جڑے ہیں لوگوں کو بے نقاب کیا جو ایمان کے نام پر اسلام کے نام پر لوگوں کے قلب و ذہن میں ایمانی نعوذ باللہ ایک کفر و الہاد بھر رہے تھے اور ایمان پر ڈھاکہ ڈال رہے تھے اور ایک دور آیا پھر دیکھتے دیکھتے کائنات نے دیکھا کہ آلہ حضرت کی شخصیت یقیناً ایمان کے لیے ایک میاری ذات بن گئی اور صرف آپ کی شخصیت اور ذات نہیں بلکہ میں تو دیکھتا ہوں آلہ حضرت کا نام ہی ایمان کی کسوٹی بن گیا آلہ حضرت کی اسی پر بس نہیں اور دور حاضر میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آلہ حضرت کی نسبت ہی ایمان کی کسوٹی ہے ایمان کی چانچ کے لیے ایک بہترین میار قرار دیا گیا ہے بے شک بے شک اور اس کا اظہار کیونکہ قائنات میں ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں بے شک بے شک اور ایمان ہی وہی دولت ہے جس پر صاحب ایمان کا اس عامر یقین ضروری ہے اسی لیے مختلف انداز سے آلہ حضرت نے اس کا اظہار فرمایا ہے فرمایا آلہ حضرت نہیں واللہ اگر اس فقیر کے دل کے دو ٹکڑے کر دیا جائے اگر ایک ملکہ ہوگا لا الہ الا اللہ وہ دو اصدر میں ہوگا محمد الرحیم نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوثیت مسلکِ آلہ حضرت شانِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت جشنِ یومِ رضا علماءِ اہلِ سنت یہ تو آلہ حضرت کی صاحب کا معاملہ آیا آپ جانتے نہیں اللہ اکبر جن لوگوں کو کی آلہ حضرت تکفیر کی ہے انہیں بھی اعتراف تھا کہ اگر انہوں نے مجھے کافر کہا ہے ایمانی رشتے کے بنیاد پر ایمانی دولت کے بنیاد پر ایمانیت کے بنیاد پر کہا ہے مولیو شرف علی تھانیمی نے اس بات کا اعتراف کیا کہ مولانا احمد رضا خان نے اگرچہ ہمیں کافر کہا ہے عشق رسول کے بنیاد پر کہا ہے آشرف علی نے مانا اور اسی پر نہیں مودودی نے بھی اس باتوں کا اعتراف کیا کہ اگر کسی کو عشق رسول سیکھنا ہو مولیو علیہ السلام کاندلی بھی نے اس بات کا اعتراف کیا اگر کسی کو عشق رسول سیکھنا ہو تو مولانا احمد رضا خان سے سیکھیں اللہ اکبر یہ تو اقیار ہے ان کی بات جانے دیجئے عالمِ عرب میں جا کر دیکھیں بہران میرے ذہن میں بات آئی کہ ایک موقع پر حضرت سیدنا عشرفی میاں عالی حضرت علیہ رحمت ابھی زبان نے فرمایا تھا کہ شریعت اور طریقت میں میرا مسلک وہی ہے تو مولانا احمد رضا خان سے ہے تم سے بات اللہ اکبر بعض لوگ ہندوستان سے عرب گئے اور حضرت شیخ صاحب اکلیل حضرت شیخ محدس الہبادی مہاجر مکی کی بارگاہ میں گئے اور پھر باتیں ہوتی رہیں آپ کی شخصیت عرب دنیا میں مسلم تھی اکثر اس دور کے عرب علماء آپ کے تلامیزہ یا تو اجازت یا افتا تھے اللہ اکبر یقیناً اپنے وقت کے بڑے بڑے چلیل قدر مفتیان کرام ان کی بارگاہ میں جانے سے خبراتے تھے اخیر میں پوچھنے دورانے گفتگو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ نہ ہم تلامیز شیخ احمد رضا خادری ہم آلہ حضرت کے شاگردوں کے شاگرد ہیں اللہ اکبر عرب دنیا کی انتہائی موقع شخصیت شیخ خود تک اکلیل آپ کھڑے ہو گئے اللہ چینے سے لگایا اور برجست آپ نے فرمایا تھا نَحْنُ نَعْرِفُهُ مِن تَصَانِفِهِ وَتَعْلِفِهِ وَنَعْلَوْحُبُهُ عَلَامَتُ السُنِّيَا بُغْزُهُ عَلَامَ الْبْرَعَ فرمایا کہ ہم تو آلہ حضرت کو ان کی تصمیف و تعلیف ان کی کتابوں سے جانتے ہیں علم و فصل سے جانتے ہیں اور اتنا جانتے ہیں کہ آلہ حضرت کی محبت یقیناً سنیت کی علامت ہے اور ان سے بغز و انا بیقیناً پدعتی ہونے کی دلیل ہے یہ تو آلہ حضرت کی شخصیت کے تعلق سے بعض علماء نے آپ کے نام کے تعلق سے یہاں تک فرمایا انجاہت من الہند ہے فسال ہو انشیب احمد رضا القادری اگر ہندوستان سے کوئی آئے تو میار یہ ہے رسوڑی یہ ہے ان کے سامنے احمد رضا قادری کا ذکر کرو اگر ان کا چہرہ کھل اٹھے تو یقیناً وہ سنی ہے اور اگر چہرے میں لقیرے پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا وہ بیدع کی ہے بدمزنا یا علیہ حضرت امام حمد رضا نے فاضلِ برحلیبی کو اللہ نے ایک سو بہتر سال پہلے جس علامت میار اور قسوٹی بنا کر بھیجاتا آج تک ہم نے زمانے کے کردش کے ساتھ ساتھ دورانِ زمانے کے ساتھ دیکھا اسی تحریک کو لے کر وہی علابت بن کر علیہ حضرت کی تحریک کو لے کر حضرت سیدنا حجت الاسلام اللہ محمد رضا کی شخصیت رہی اور ایک عرصہ اے تراز تک پورے پرے صغیر ہندو پاک میں حضرت مفتی آدم ہند اور تاج دارہل سنت کی شخصیت رہی بیار حق و باطل اور باضی قریب میں دور حاضر میں ہم نے حضور بش شائقی مرشد حضرت تاجو شریعہ اللہ محمد رضا عزاری علیہ الرحمت و بزمان کو دیکھا کہ بس جب فرق ہو جائے حق کیا ہے باطل کیا ہے صرف اطلاع دیکھ لینا کافی ہے کہ حضرت تاجو شریعہ کی در ہے اگر تاجو شریعہ کی در ہے مطلب یہ ہے حق اسی طرف ہے اور یہی میار حق و باطل ہے الحمدللہ آلہ حضرت کے خانوادے کی یہی شان ہے اور موجودہ دور میں یقیناً آلہ حضرت یقیناً خانوادے کی ساری شخصیتیں اس کے حامل ہیں لیکن میری نگاہ میں ایک کم عمر شہزہ بڑوں کا کیا کہنا ہم نے مجھوز کیا نارے رسالت نارے غوثیت مسلکِ علیہ حضرت حضرتِ علامہ قاضی شہید علم صحف قبلہ میار بڑی بڑی شخصیتیں ہیں یہاں ہمیں گولنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک کم عمر شہزہ اللہ اکبر چند دن پہلے جن سے میری ملاقات تھے الحمدللہ میں نے کرناڑک میں دو دن کا صرف دورہ دیکھا وہ کون سکشلتے ہیں اللہ اکبر اسی خانوادہ ہے مرزا کے ایک چمکتے تمکتے کم عمر شہزہ حضرتِ مفتی عرسلان رضا صاحب کو دیکھا کہ جن کے علم میں وان اللہ سبحان اللہ زندہ باز زندہ باز یقیناً انداز میں یقیناً مکمل پرتوے آلہ حضرت کی ہے جلالِ آلہ حضرت کی ہے کیا بات ہے زندہ باز زندہ باز مفتی آدم کے تقواہ کے بھی نہ کہہے حضرتِ تاجو شریعہ کے یقیناً ابتالِ حق احقاقِ حق وائف طالِ باطل کہ یقیناً ایک جھمک یقیناً استقامت دین کا ہم نے دیکھا کم وقت میں ہم نے جو دیکھا دل دل پاگ ہو گیا یقیناً آلہ حضرت کا یقیناً اس کلشن کا بچہ بچہ بھی میارِ حق و باطن ہے یقیناً کسوٹی ہے یقیناً شنیئے کے لیے اتنا کافی ہے بہرحال میں اتنا ہی دعا کر سکتا ہوں کہ پروردگارِ عالم ہمیں اسی بارگاہ سے قادمِ حیات ہمیں اور ہمانی نسلوں کو مسلکِ آلہ حضرت کا پاپن بنائے اور اس کلشن کو قیامِ قیامت تک باقی رکھیں وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ